السلام علیکم کیا تھے ہیں تو کلاس امید ہے کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے بیٹا میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں میتزمہ آج ہے جمعیرات چوبیت دسمبر دوہزار بیس آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن کندیر بک ہے ہماری ٹھیک ہے ہم نے سبق نمبر پندرہ سورج کی ریڈنگ اور بک بر کر لیا ہے اب اس میں دبان دانی کا جو حصہ ہے ہم وہ کریں گے اس میں دیکھیں ہمارا انمان کیا ہے حرف تحجی کے مطابق ترتیب حرف تحجی ہم کسے کہتے ہیں بیٹا ہے جو ہم علیف سے یہ تک جو حروف ہے ہمارے اسے ہم حرف تحجی کہتے ہیں اور اسی میں جو بھاریے باتیں ہیں بھا بھا تھا یہ بھی اس میں حرف تحجی میں ہی شامل ہوں گے ٹھیک ہے دیکھیں تمام تفصیل طلبہ خود پڑھیں اور پھر بتائیں گے عبارت کیا بتاتی ہے تو میں بھی آپ کو یہاں پڑھ کے بتاؤں گی لیکن آپ لوگوں نے بیٹا خود ایک دفعہ اپنی بک لے کر خود بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اردو حرف تحجی یعنی علی بے پے سے تو ہم واقف ہیں واقف ہیں مطلب جانتے ہیں زیل میں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں غور سے دیکھیں تو پتا چلتا کہ ہر لفظ کا پہلا حرف حرف تحجی کی ترتیب کے مطابق ہے یہاں پہ کچھ لفظی ہیں اللہ بسم اللہ پاکستان تلوار ٹوماتر ثابت ثابت جمعہ چار پائی اب ان الفاظ کا پہلا حرف جو ہے وہ حرف تحجی کی ترتیب سے ہے تب پہلے علی فاتح ہے پھر بے پے تے ٹے سے جین چے ٹھیک ہے اسی طرح اگلا ہے خار دعا ٹرم زخیرہ راحت پہاڑ زنجی زاز یہ بھی کہہ قید دال ڈال زال رے گڑے زے سے پھر آگے دیکھیں یہ کے بعد سین ہے سورج ٹھیک ہے سین شین سواز زواد تویں تویں آئین آئین فے میں نے پر الفاظ نہیں پڑے لیکن یہ اسی سے ہی ان الفاظ حرف سے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فے کے بعد ہے قوف قرآن پھر قاف گاف لام مین نون واو حمدہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے یعنی علیف سے لے کر یہ تک جتنے حروف ہیں ان سب اسی ترتیب سے انہوں نے ہمیں الفاظ دیئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب بھی یہ الفاظ غور سے پڑیں جو نیچے دیئے ہیں انہوں نے فالسہ دعا وادی نعمت اللہ ثابت جمع زاد اب یہ دیکھیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ الفاظ جو ہیں وہ حرف تحجی کی ترتیب سے نہیں ہیں کیونکہ دیکھیں پہلے انہوں نے کیا ہے پہلے حرف سی سے شروع رہا ہے پھر دال سے پھر واؤ سے پھر نون سے اور الف سے اسے جیم اور زے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے تو علیف آتا ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے فیضے شروع کی ہے پھر اس کے بعد دال ہے ٹھیک ہے جبکہ علیف کے بعد پھر یہاں پر دال آنا چاہیے تھا تو یہ حرف جو ہیں وہ حرف تحجی کی ترتیب سے نہیں دیئے ہوئے ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کہا کہ آگے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان حرف کو حرف تحجی کی ترتیب سے لکھیں تو کیا سب سے لکھیں گے سب سے پہلے کیا آگیا علیف علیف سے اللہ پھر اس علیف کے بعد آئے گا سے ہم نے اس میں ثابت لکھ دیا پھر دھیم آتا ہے جمعہ پھر دال آتا ہے دعا پھر یہ آتا ہے تو جاد سے آتا ہے فالسا پھر نون نعمت اور وادی اچھا جی اب ہم نے یہ کرنا کیا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم علیف سے شروع کریں اور دل میں حرف تحجی پڑھتے جائیں ترتیبوار جس حرف سے لفظ مل جائے اسے پہلے لکھ لیں اور پھر آگے پڑھنا جاری رکھیں جیسے علیف پڑھا علیف پڑھا لفظ آیا ہم نے اللہ لکھ دیا علیف کے بعد بے بے سے کوئی لفظ نہیں ہے سے چھوڑ دیا بے پے سے نہیں ہے چھوڑ دیا تے پھٹے سے سے ہے سے سے ہم نے لکھ لیا سے پھر جی میں جی میں لکھا چے ہے جیسے کوئی لفظ نہیں ہے ہے سے نہیں ہے چھوڑ دیا ہے خے دال دال سے لفظ آیا تو ہم نے لکھ دیا اس طریقے سے یہ ترتیب سے ہم نے ہر رو لکھ لینے ہے اب یہ نیچے دیکھیں اب ان الفاظ کو حرف تحجی کے مطابق ترتیب دیں یہ نیچے جو ہمیں دیئے گئے ہیں ایک دو تین چار لائنے دیئے ہیں اس میں ہمیں الفاظ دیئے ہیں ان کو ہم نے حرف تحجی کے مطابق ترتیب دینا بیٹا آپ نے اس کو اسی طریقے سے ترتیب دینا ہے کہ الف سے یہ تک پڑھتے جائیں گے اور اس ترتیب سے جو جو لفظ اس میں آتے جائیں گے وہ ہم لکھتے جائیں گے جیسے اس میں الف ہے ہم نے سب سے پہلے انسانوں لکھ لیا الف پڑھتے گئے ہم پھر جیم آیا جیم سے لکھ لیا جاندار اچھا یہاں پہ آپ نے ایک کیس کا اور خیال رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں جب یہاں پر آیا ہے میم تو میم میں میم سے ماند بھی ہے لفظ اور میم سے موسم بھی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب میم سے دو لفظ شروع ہو رہے ہیں تو ہم اس میں سے کون تا پہلے لکھیں گے موسم لکھیں گے یا ماند لکھیں گے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ دیکھیں موسم ہے نا میم اس کا پہلا حرف میم ہے اب ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو پہلا حرف موسم اور ماند دونوں کا پہلا حرف میم ہے تو ہم نے میم کو چھوڑ دیا اس کے بعد اگلا حرف کیا ہے واو ٹھیک ہے اگلا حرف کیا ہے واو اب ہم دوسرے حرف کو دیکھیں گے میم تو سیم ہو گیا ایک جیسا ہو گیا اب اگلے کو دیکھیں گے اس میں واو ہے اور اس میں کیا ہے میم کے بعد ہے الیف اب اگر ہم دیکھیں کہ واو اور علیف میں سے پہلے کون سا حرف آتا ہے علیف آتا ہے تو اس لئے ہم پہلے یہاں پر ماند لکھیں گے اور پھر ماند کے بعد ہم لکھیں گے موسم ٹھیک ہے اگر پہلا حرف ایک ہی حرف سے دو لفظ آ رہے ہوں تو ان کا ہم پہلا حرف چھوڑ کے ہم کون سا دیکھیں گے دوسرا حرف دیکھیں گے اور پھر اس حرف کی ترتیب کے مطابق اس کو ہم لکھ لیں گے اب آپ نے یہ چاروں جو ہیں بیٹا حرف تحجی پڑھتے جائیں گے حرف کے لحاظتے ترتیب سے جو لفظ آتے جائیں گے وہ آپ نے لکھتے جائیں اور اگر کوئی ایک ہی حرف سے دو لفظ آ جائیں تو آپ نے جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے اور آپ نے یہ پیج پیج نمبر نائنٹی نائن کر کے اپنی کتاب پر ساپ سترین نیک نائٹ رائٹنگ بھی کر کے آپ نے اس کی پک مجھے جی سوٹ میں سینٹ کرنی ہے بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ